یہ تو سب جانتے ہیں کہ آج سے چار ہزار سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی تعمیر نو میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی حصہ لیا خانہ کعبہ جس حالت میں آج نظر آ رہا ہے پائیداری اور خوبصورتی کی اعتبار سے قدیم خانہ کعبہ سے بہت فرق ہے صدیاں گزر گئی ہیں آج بھی اللہ کا یہ گھر قائم ہے اور قائم و دائم رہے گا کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ خراب موسم حالات اور بارشوں کی وجہ سے عمارت بوسیدہ ہو جاتی تھی تو مرمت کرنے کے ضرورت پیش آتی تھی جب سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی تو ایک مرتبہ پھر ضرورت پیش آئی تو تعمیر نو کا کام شروع ہوا کام تو مکمل ہو چکا صرف سنگے اسود رکھ